زبردست پیچ اس کا بنا ہوا ہے بلکل فل لیول ہو چکا ہے مشینری بھی اس کے اوپر آگئی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کا بائی افاق علی اوسف زائی ہمیں بھی مارکٹنگ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ٹیم میں کڑا ہوں رنگ روڈ آل پنڈے کے اوپر اور میری بیک سائٹ پہ جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے اندر جتنے بھی سیکٹرز ہیں اے سے لے کے زیت تک اور اس کے بعد اوورسیز انکلیو ایجوگیشن سٹی میلیڈی آپ کو دکھا چکا ہوں سپورٹ سٹی دکھا چکا ہوں تو یہ ون بائی ون میں آپ کو سارے دکھاؤں گا چوڑوں گا ایک بھی نہیں اکسل ہو کہ گلے شکوے سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ آپ نے فلانے فلانے سیکٹرز دکھا ہے جن میں ہمارے پلوٹ سے وہ آپ نہیں دکھا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سارے دکھاؤں گا چوڑنا میں نے ایک بھی نہیں ہے لیکن ہو سکتے تو وہ ٹائم لگے جس سے پچھلی ویکنڈ میں میں نہیں آیا کچھ ایشوز بھی تھے وہ پیٹی اے کے جلسہ تھا راستے وغیرہ سارے بند تھے تو میں نہیں آ سکا اس لئے اس ویکنڈ میں نے یہ تحیہ کیا تھا کہ میں نے لازمی جانا ہے لوگوں کا گلہ شکوائی ہے کہ آپ ہمیں زمینیں ہی دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں دکھا رہے ہیں جو کام کی باتیں ہیں جو کام کی چیزیں وہ آپ دکھائیں دیکھیں جی بات ایسی ہے کہ میں یہاں پہ اگر موقع پہ آتا ہوں اور موقع پہ آپ کو کم از کم زمین دکھاتا ہوں تو اس سے کم از کم آپ کی یہ تسلیت ہوتی ہے نا کہ ہم نے جہاں پہ انویسمنٹ کی ہے وہ جگہ یہ ہے وہ زمین یہ ہے وہ لوکیشن یہ ہے ٹھیک ہے میں آفیس میں بیٹھ کے وہ ہواہی جیاز تو نہیں اڑھاتا کہ آپ بیٹھا ہوں میں آفیس میں اور آپ کو گھمار رہا ہوں پورا فیصل ٹون فیسٹو میں وہ نہیں کر رہا اور آپ لوگ کا جو یہ سوچتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیبلیمنٹ کب دکھا رہے ہیں آپ ہمیں مشینری دکھا رہے ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی سرپرائز ہوگی جو میں آپ کو دکھاؤں گا بہت بڑی سرپرائز ہوگی لیکن فیلال ٹھوڑے سے ایشوز ہیں ان کے وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا ساپ ہولڈ کر رہے ہیں انہوں نے مجھے منع نہیں کیا ان کو پتہ ہے کہ یاری بندہ آتا ہے یہ پراپر ویڈیوز بناتا ہے ان کو یہ پتہ ہے انہوں نے مجھے منع نہیں کیا انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا سبر کر جائیں اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں میں ڈیبلیمنٹ کے بارے میں اتنا بڑا سرپرائز آپ کو دوں گا کہ آپ لوگ خود حیران ہوں گے کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک ایک دم سے ایسے کیسا ہو گیا کیونکہ میں نے انگراؤنڈ پوزیشن دیکھی ہے میں نے انگراؤنڈ سیچویشن دیکھی ہے کہ فیصل ٹاؤن کے اندر جو ہے فیصل ٹو کے اندر کیا ہو رہا ہے اس لیان سے ہر بندہ تقریباً کمنٹس میں ہی کہتے کہ چھوڑ دے زمینیں ہمیں زمینیں نہ دیکھیں ہمیں ڈیویلپمنٹ دیکھیں ڈیویلپمنٹ بھی دیکھاؤں گا اور ایک سرپرائز کے طور پر دیکھاؤں گا لیکن کم از کم یہاں پہ آکیاں کم از کم آپ لوگ کو میتو تسلیح دیتا ہوں کہ آپ لوگ کی انویسمنٹ یہاں پہ ہیں آپ کی لوکیشن یہ ہے آپ کی جو فائل ہے آپ کا جو پلوٹ اس کی لوکیشن یہ ہے تو یہ مین چیز ہوتی ہے میں میں آتا ہوں تو جتنے میرے انویسٹر حظرات ہیں جن کے لئے ہم نے ایک پلوٹ کو کی ہیں سپیشل ان کے لئے اور پیت جن لوگوں نے جتنے بھی لوگ ہیں جن انویسمنٹ کی ہیں ان سب کے لئے میں یہاں پہ آتا ہوں تاکہ آپ کو موقع پر اسٹیٹس دیکھا سکو موقع پر آپ کو لوکیشن دیکھا سکو مجھے توڑا سا سبر تھوڑا سا تحمل سے کام لے انشاءاللہ میں آپ کو مہینوں کا ٹائم نہیں دے رہا میں آپ کو کچھ دنوں کی بات کروں کہ کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کو انشاءاللہ بہت بڑی سپرائز دوں گا تو یہ جناب راول پلڈی رنگ روڈ ہے بلکل انڈ تک انڈ تک بھی آپ کو دکھاؤں گا اور وہاں پہ آپ کو وہ پوائنٹ بھی آج دکھاؤں گا جہاں پہ رنگ روڈ اور فیسل ٹاؤن فیس ٹو اور چکری روڈ جو ہواپس مٹھا چور ہیں وہ انڈ پوائنٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہاں پہ کڑے ہونے کا مقصد صرف تاکہ چلے آپ کو ہر ایک سیکٹر اور ہر ایک لوکیشن کے بارے میں آپ کو سمجھا سکوں یہ جو بیچ بیچ میں بریک اپ ہے تھوڑے سے ان کے نیچے پل بننے جا رہی ہے کہیں پہ نالے ہیں تو کہیں پہ گاؤں کے روڈ ہے اب جیسے دیکھیں یہ نیچے ایک روڈ ہے یہ یہ کچھا سیک روڈ ہے تو اس کے لیے پاپر یہ انہوں نے یہاں پہ ایک پل کہہ سکتے ہیں بریچ کہہ سکتے ہیں جس کے نیچے سے لوگ گزرتے ہیں یہ دیکھیں یہ گاؤں کا روڈ گیا ہے اور یہ ہے رنگ روڈ ٹھیک ہے تو رنگ روڈ بلکل سمجھ لے کہ یہ جو پیچ انہوں نے بنایا ہے بلکل ریڈی ہے باٹ صرف کام جو تھوڑا سلو ہے یا پینڈنگ ہے اس کے ریزن یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے یہ پولز وغیرہ یا جو بریچ بغیرہ بن رہی ہے فلائیوورز بن رہی ہے اس کی وجہ سے یا کسی نالے کے اوپر بن رہے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا سلو ہے یہ رنگ روڈ کا پیچ اور ساتھ میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ فیصل ٹاؤن فیسٹو کی باقبزہ زمین ہے سیکٹر ڈبلیو سیکٹر ایکس کی زمین بنتی ہے جو نقشہ کے مطابق ہے جو میب کے مطابق ہے جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا جو میں نے آپ کو سمجھایا اس کے مطابق یہ سیکٹر اے سیکٹر ڈبلیو بن رہا ہے اس کے پھر پیچھے بیک سیڈ پہ اور سیز انکلیف کی زمین جو ہیں وہ بنتی ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ فیصل ٹاؤن فیسٹو کی جو لینڈ ہوتی ہے اس کے کڑے کھولتے ہیں تو یہ فیصل ٹاؤن فیسٹو کی زمین ہے جو کہ رنگ روڈ کے بلکل اوپر ہے اور اگر آپ لوگ آپ کے سکرین پہ بھی ہوگا کہ آپ لوگ میں میب دیکھاؤں تو میب کے اوپر یہ والا جو سیکٹر ہے یہ یہ چونکہ رنگ روڈ کے اوپر ہم کڑے ہیں تو رنگ روڈ کے مطابق یہ والا جو سیکٹر بن رہا ہے یہ سیکٹر ڈبلیو اور سیکٹر ایکس بن رہا ہے سیکٹر ایکس سیکٹر ڈبلیو بن رہا ہے اس کے بعد تھوڑا ساگے جا کے ادھر یہ ایک تھوڑا قبرستان ٹائپ ہے اور ساتھ میں پھر سیکٹر ڈبلیو بن رہا ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو یہ کہا تھا کہ جو رنگ روڈ کے اوپر کے سیکٹر ہیں ہی رنگ روڈ کے اوپر جو سیکٹر ہیں وہ سیکٹر ڈبلیو اور ایکس تو ان سیکٹر میں ابھی کسی کو پلاٹ الارٹنگ گئے ہیں تو ان میں بھی کسی کو پلاٹ نہیں ملے اور اس کے بالکل سارٹ تچ اس کے بیک سیٹ پہ جو ہے وہ پھر اوڑسیز بلاٹ ہے اس کے اندر اپنے اوڑسیز انکلیو ہے جس کے اندر پھر اپنے نائن بلوکس ہے سوری رنگ روڈ کے اوپر بھی کافی تیزی کے ساتھ کام شروع ہے اس کو ویسے ڈیلیوری کا ٹائم جو دیا ہوا ہے وہ فرورج دوہزر پچیس دیا ہوا ہے لیکن اس کے مطابق جو میں نے ابھی دیکھیں سیچویشن تو کام کی رفتار بہت زیادہ ہے اور بہت تیز ہے مشینری بہت جو ہے وہ ہاتھ سے زیادہ ہے تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے مند میں یہ ہے کہ یہ جو انکلیو ہے یہ رنگ روڈ کے اوپر ہے لیکن بیسکلی یہ رنگ روڈ کے اوپر نہیں ہے پر پہلے آپ یہ سکر وی وک س سو ایکس یہ آئیں گے اس کی جو ایگر سر اوپ پر وہ وہ اور سیز انکلیو آئے گا بٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیسن تو آہ رنگ روڈ ملدہ رنگ روڈ کے ساتھ تچ کہہ سکتے ہیں یا نیر ٹو آہ رنگ روڈ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک رنگ روڈ کے اوپر آپ اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اوہ رنگ روڈ کو تو چلے آگے آپ کے ساتھ ملتے ہیں میں نے کہا یہ والا ایریا اور یہ کرنٹ سٹیٹس جو ہائرنگ روڈ کا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اور فیصل ٹاؤن کی یہ والی ایریہ آپ کو دکھا ہوں جو ان کی باقربصر زمین ہے میں نے کہا یہ آپ کو دکھا دوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی فالو کیجئے گا اور سبسکرائب کریں